اسلام علیکم میں ہوں سنا شہزاد اور آپ سب کو ماما زیمی فوڈ میں بہت بہت خوش آمدید آج میں نے بنایا ہے بہت مزے کا زبردست شربت جس کو کہتے ہیں عام بننا یہ گرمیوں کی شدت کو کم کر دیتا ہے اور تقویت پہنچاتا ہے آپ کے دل کو دماغ کو اور آپ کے جگر کو یعنی کہ آپ یقین کریں کہ جب آپ اگر دن میں ایک دفعہ یہ پی لیں گے تو آپ کو گرمی کا احساس نہیں ہوگا اس کو کس طرح بنائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لے لیے ہیں چار سے پانچ آم کچھے آم سے بننے والا یہ شربت یقین کریں بہت مزے کا ہوتا ہے اس کو آپ چھیل لیں اور تین گلاس پانی میں اس کو بوائل کر لیں دیکھیں یہاں پہ میں نے تین گلاس میں اس کو بوائل کر لیا ہے یعنی کہ تین گلاس پانی ڈالا ہے پتیلی میں اور ان پانچوں آم کو میں نے اچھے سے بوائل کر لیا ہے اور اب اس کو میں تھنڈا ہونے تک انتظار کروں گی اس میں جو انگریڈینز ڈال رہی ہیں وہ دیکھ لیجئے زیرہ ہے سوف ہے اور کالی مرش ہے یہ تینوں چیزیں ہاف اف ٹیبل اسپون لینی ہے اور اس کو باریک سا زبردست سا پورڈر بنا لینا ہے اب میں تمام آم جو ہیں جو گل چکے ہیں اس میں سے پانی کو تھوڑا کم کر دوں گی اور باقی جتنے بھی آم ہیں اس کو چمچ کی مدد سے میں میش کر لوں گی اور سارے جتنی گھٹلیاں اس کو الگ کر لوں گی یہ دیکھیں پورڈر میں نے بنا لیا ہے جو میں نے آپ کو انگریڈینز بتائے تھے اب اس کے علاوہ جو چیزیں شامل کر رہی ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے چاٹ مسالہ نمک اور کالا نمک یہ بھی ہاف اف ٹیبل اسپون میں نے لیا ہے اب میں مسالہ جو میں نے پیسا تھا وہ میں اس کے اندر شامل کروں گی اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی فریش پدینہ فریش پدینہ جو ہے وہ آپ کو ضرور ڈالنا ہے اس کے اندر کیونکہ اس کا جو ایک ارومہ ہے یعنی کی خوشبو بہت اچھی ہے اور اس کے ساتھ یہ تین مسالے جو میں نے بتائے تھے یعنی نمک چاٹ مسالہ اور کالا نمک یہ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر لیا ہے اور اب میں اس کو اچھا سا زبردست سا فائن پیسٹ بنا لوں گی جی دیکھیں میں نے اس کو بہت اچھا سا فائن سا پیسٹ بنا لیا ہے اب ایک اچھے سی بال کے اندر مجھے اس کو چھان لینا ہے اس ٹینر کی مدد سے آپ اس کو بہت اچھے سے چھانیں گے تاکہ اس کے اندر جو بھی مسالے ہیں جو بھی پلپ ہے وہ سارا اوپر آ جائے اور جتنا بھی سمودھ سا لیکوٹ ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے یہ دیکھیں چاہے تو چمچ کی مدد سے کریں چاہے ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے سے کر کے اس کو ساف کر لیں اور یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک زبردست سا سمودھ سا پیسٹ آ گیا ہے اب میں اس پیسٹ کے اندر وہی والا پانی جس کے اندر میں نے آم کو بوائل کیا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر لوں گی تاکہ یہ تھوڑا پتلہ ہو جائے اور اس کے اندر میں چینی بھی ایڈ کروں گی ساتھ میں برف بھی ایڈ کروں گی بہت ہی مزیدار سا یہ شربت تیار ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھئے تھنڈا تھنڈا سا مزیدار کھٹا میٹھا سا یہ آم پنہ آج ہی اپنے گھر میں بنائیے بہت ہی زبردستی خوشبو آ رہی ہے آم پنہ کے اندر خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی انگریڈینس ہیں وہ خاص طور پر ہماری صحت کے لیے ہمارے حازمے کے لیے بہت اچھے ہیں اور خاص طور پر گرمیوں کی شدت کو بہت تیزی سے کم کرتے ہیں خاص طور پر پدینہ اور صوف اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے دیکھنے کو مل جائے انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گی کوئی بہت زبردست سی ریسپی لے کے جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ